نماز پڑھنے کے بعد نماز کے سجدے میں دعا کریں گے تو جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے سجدے میں آپ جو دعائیں کر سکتے ہیں وہ چند دعائیں میں آپ کو آج پڑھ کر بتانے والا ہوں اور پھر یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس طرح کی دعائیں آپ کر سکتے ہیں قرآن کریم کی وہ کون کونسی آیات ہیں جو آپ نماز کے سجدے میں بطور دعا پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی آیت ہے سب سے پہلی دعا ہے اس کے بعد دوسری دعا ہے رب اغفر ورحم وانتخیر الرحمن تیسے دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئیاتنا وتوفنا معا الابرار اس کے بعد دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اس کے بعد دعا ہے ربنا افرغ علینا صبر وثبت وتوفنا مسلمین ایک اور دعا ہے ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین ایک اور دعا ہے جو حدیث شریف کے اندر ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ایک اور دعا ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقینا عذاب النا ایک اور دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے نام سے مشہور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین اس کے بعد ایک اور دعا ہے وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتوا رب العرش العظیم تو یہ دعا ہیں چند جو آپ کو میں نے پڑھ کر بتانی یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور ایک دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ دعا حدیث شریف کے اندر ہے تو آپ وہ دعایں جو قرآن اور حدیث میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اب قرآن کریم کی کون کون سی آیات دعا ہیں تو میں نے اس کی ہنٹ آپ کو پہلے بھی دی تھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو معاہ تعجبہ کے پڑھ لیں سمجھ لیں تو ہمیں سمجھ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ایک ہنٹ ہے کہ جتنی بھی آیات میں ربنا یا ربی آتا ہے جیسے رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ تو یہ دعا ہے اسی طرح یہ دعا ہے تو یہ ایک ہنٹ آپ کو دے دی کہ جتنی بھی آیات میں قرآن کریم کی رب یا رب بنا آتا ہے اس کے بعد کے جو کلمات ہیں وہ دعا ہیں تو وہ آپ نماز میں اپنی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو نفل نماز کا ساتھ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو خوب خوب اپنے لیے اور عمت مسلمات کے لیے دعا کرنے والا بنائے جس لیے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو لوگ بہت پسند ہوتے ہیں اور جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند فرماتے ہیں تو ہم تمام ہی کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا ضرور کیا کریں کیونکہ دعا ایک عبادت بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کو دعا کرنے والا اور ایسا بنا دے کہ ہم تمام ہی کی دعا قبول ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کی تمام جائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ